السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیلوز تھرڈ تھیرم کو دیکھیں بیسیکلی جو سیلوز تھرڈ تھیرم ہے یہ ہمیں بتاتا ہے نمبر آف سیلوز پی سب گروپ کو کہ بیسیکلی دیکھیں آپ کو کوئی اگزامپل اگر میں فارک سمپل بولوں کہ ایک جی ہے گروپ اس کا آرڈر جو ہے وہ فورٹی نائن آرہے کوئی بھی رینڈم اگزامپل آپ اٹھا لیں تو آپ سے اس میں پوچھا جائے کہ اس میں ٹوٹل کتنے سیلوز سب گروپ یا سیلوز پی سب گروپ کتنے اگزیسٹ کر رہے ہیں مینز کہ نمبر آف سیلوز پی سب گروپ ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ہمیشہ سیلوز تھرڈ تھیرم کو پریفر کریں گے اچھا تو اس کو ہم بی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفنیشن ہم اگزامپل کرنے کے بعد کر لیں گے تاکہ اس کا آئیڈیا جو ہے وہ میں اچھے سیکلیر ہو جائے تو سب سے پہلے ہم سیلوز پی سب گروپ جب فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کی پرائیم فیکٹریزیشن کر لیتے ہیں اب جو فورٹی نائن ہے وہ ہمارے پاس سیون کا سکیر آ جائے گا اچھا اب بیسیکلی ہم نے بتانے ہیں نمبر آف سیلوز پی سب گروپ تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ یہاں پہ اس تھیرم کو اپلائے کریں تو یہ تھیرم ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں فائنڈ کریں آپ دیکھیں پرائیم نمبر ہمارا یہاں پہ سیون آ رہا ہے اب بیسیکلی یہاں پہ ہم نمبر آف سیلوز پی سب گروپ فائنڈ کر رہے ہیں تو اس نمبر کو ہم فائنڈ کیسے کریں گے فارک سیمپل اس کو میں ان کا نیم دے دوں تو آپ نے اس میں فامولا یہی اپلائے مینز کہ یہ تھیرم اپلائے کرنا ہے تو یہ تھیرم کی سٹیٹمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ فائنڈ کریں ون پلس کے پی اچھا اب اس میں پی کیا ہوگا پی آپ کی جو پرائیم فیکٹریزیشن کرنے کے بعد یہاں پہ نمبر آئے گا پی تو وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے اور اس میں کی کیا ہوگا کہ اس میں ویریز کرے گا فروم زیرو ون ٹو اینڈ سوان جے نمبر سائیں گے اچھا اب اس کا میتریٹ دیکھ لیں ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے پی ہمارا فکس ہو جائے گا یہ سیون جیسے آ رہے ہیں تو اینڈ ایکویل ون پلس آپ پی کی ویلیو سیون فیکس ہے اب میں رینڈم اٹھاتی ہوں بلکل سٹارٹ سے کر لیتے ہیں کہ زیرو کے کی ویلیو اگر میں زیرو رکھتا ہوں تو دیکھیں یہاں اینڈ کی ویلیو ہمارا پاس ون آ جائے گی اب یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارا جو سیلوز پی سب گروپ ہے یہاں پہ جسٹ ایک ہی ایکسیسٹ کرے گا کہ بہی بات یہ ہمیں نمبر آف سیلوز پی سب گروپ کے بارے میں بتاتا ہے اچھا اب سیم اگر میں یہاں پہ اینڈ کو ون کنسیڈر کرتی ہوں تو اینڈ ایکویل سوری یہاں پہ ک کو ون کنسیڈر کرتی ہوں تو ون پلس ک کی ویلیو ون لکھیں اور پی کی تو فیکس ہے سیون تو یہاں سے دیکھیں ہمارا پاس آنسر آ جائے گا ون پلس یہ سیون ہو جائے گا تو یہاں سے اینڈ کی ویلیو ایٹ آ جائے گی اب یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جو ایٹ ہے ایٹ اس کے سیلوز پی سب گروپ ایکسیسٹ کریں گے بٹ اس میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا آنسر جو ہے وہ کریکٹ ہے تو ہمارا آنسر کریکٹ وہی ہوگا جو ہمارے ایکچول گروپ کو ڈیوائیڈ کرے گا مینز کے نمبر آف سیلوز پی سب گروپ جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ اپنے ایکچول گروپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دیکھیں فورٹی نائن کو پورا پورا ڈیوائیڈ ون کرتے ہیں ون سے ڈیوائیڈ کروں تو آنسر فورٹی نائن آ جائے گا بٹ اگر میں فورٹی نائن کو ایٹ سے ڈیوائیڈ کرنا چاہوں تو یہ ایکسیٹ ڈیوائیڈ نہیں کرے گا تو مینز اب یہ ہمارا آنسر غلط ہے اب سیم یہاں پہ ون کے لئے زیرو کیلئے ام نے چیک کیا ون کے لئے کیا اگر آپ یہاں پہ ٹو کے لئے فائند کریں تو ٹو کے لئے بھی اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں رینڈم انفیکٹ بہت سارا آپ کرتے جائیں انفیکٹ سوان این تک آپ کرتے جائیں تو کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے آپ کو ملنے والا یہاں سے کہ وہ فورٹی نائن کو ڈیوائیڈ کر لیں تو اٹ مینز اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جو سیلوز پی سب گروپ آئیں گے جسٹ وہ انلی ون ہی ہوگا اور وہ یونیک ہوگا اور یونیک ہونے کا مطلب یہاں ہم نے پریویس کیا ہوئا ہے کہ وہ نارمل ہوگا تو سیلوز پی سب گروپ جو یہاں پہ ایکسس کرے گا وہ یونیک ہوگا اور وہ نارمل بھی ہوگا تو یہاں پہ جسٹ ہم نے دیکھیں اس تھیرم کو یوز کر کے سیلوز پی سب گروپ کی تعداد بتاتی ہے تو مینز کہ اب یہاں پہ سیلوز پی پی پرائم نمبر ہے سیون آ رہ ہے تو اب یہاں پہ آپ اس گروپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیلوز سیون سب گروپ جو ہے جسٹ اونلی ایک ہی اگزیسٹ کرے گا کلیر ہو گیا اچھا یہ تو بہت ہی سیمپل میں نے اگزامپل لی تھی اگر میں کچھ ایسے اگزامپل لے لوں کہ جس گروپ کے آرڈر کو ہم ایک سنگل پرائم کی پاور میں رائٹ نہیں کر سکتے تو اس کو دیکھیں کیسے فائنڈ کریں گے تو کچھ اس طرح کی بھی اگزامپل یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جس کے اندر سیلوز پی سب گروپ ڈیفرنٹ اگزیسٹ کر جائے مینز کہ اس کو میں سنگل پرائم کی پاور میں رائٹ نہ کر باؤں کہ فارک زیمپل کہ ایسی اگزامپل لیتے ہیں جو کہ ہم نے پریویس کی ہوئی ہے کہ گروپ کا آرڈر میرے پاس سکس آر ہے تو سب سے پہلے ہم پرائم فیکٹریزیشن کریں گے تو یہ کیا ہوتی ہے 2 ملٹیپل ہے 3 2 کی پاور 1 تو یہ بھی 1 ہو گیا اچھا اب اس میں میں نے بتانے ہیں کہ سیلوز اب ہمیں یہ کنفرم یہاں پہ پتا ہے ہم سیلوز فرس سیکنڈ ثیرم کو اگر اپلائے کریں تو ہمیں پتا ہے یہاں پہ سیلوز 2 سب گروپ اگزیسٹ کرے گا اور یہاں پہ سیلوز 3 سب گروپ اگزیسٹ کرے گا جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہمارا جو 49 آرہا تھا تو اس میں 7 کا سکیر ہو گیا تھا تو یہاں سے ہمیں فرس یا سیکنڈ فرس انفیکٹر یہاں پہ سیلوز فرس سیرم کو اگر میں اپلائے کروں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ 7 جو آرہے ہیں یہاں پہ سیلوز P سب گروپ پی کی جگہ 7 آرہے ہیں تو آپ 7 لکھ لیں سیلوز 7 سب گروپ ہمارا اگزیسٹ کرے گا جسٹ اتنی انفرمیشن ہمیں دیتا ہے فرس سیرم سیم یہاں پہ بھی سیلوز فرس سیرم اگر میں اپلائے کروں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس سیلو ٹو سب گروپ جو ہے وہ اگزیسٹ کرے گا اب ثری کا مطلب بھی یہی ہے کہ سیلو ٹری سب گروپ یہاں پہ اٹلیسٹ ایک سب گروپ اگزیسٹ کرے گا اب یہاں پہ اس نے فرس تیرم نے نمبر آف سیلو سب گروپ نہیں بتایا تھے اب تھرڈ تیرم نے ہمیں نمبر آف سیلو سب گروپ کے بارے میں بتایا اب اگر میں ٹوٹل کتنے اگزیسٹ کرنے ہیں تو اس تیرم کو اپلائے کروں گی تو آپ مجھے یہاں پہ نہیں بتا کہ سیلو ٹو سب گروپ یہاں پہ ایک اگزیسٹ کرے گا دو کرے گا تین کرے گا کتنے کریں گے ان نمبر کو اگر ہم فائن کرنا چاہے تو اس تیرم کو اس ریزلٹ کو اپلائے کریں سیم اس میں بھی فرس تیرم نے جسٹ ہمیں اتنا بتایا کہ سیلو سیون سب گروپ اٹلیسٹ ایک اس میں اگزیسٹ کرے گا ہی کرے گا اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہم نے کنفرم کہاں سے کی سیلو تھرڈ تیرم کو اپلائے کر کے ہم نے کنفرم کیا کہ جسٹ اونلی اس کا ایک ہی سب گروپ اگزیسٹ کر رہا ہے جو کہ سیلو سیون سب گروپ ہے سیم اب یہاں پہ آرڈر سکس کے لیے بھی ہم اپلائے کر کے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اس سب گروپ فائن کرنا ان کو سارا کاؤنٹ کرنا یہ توہاں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اگر سیمپل تو آپ نے یہاں پہ نمبر آف سیلو سو سب گروپ بتانے تو سیمپل سا آپ اس کنسیپ کو اپلائے کریں اس تیرم کو اپلائے کریں تو ایزی لیے آپ اس کی تعداد بتا پائیں گے اچھا سیم اب اس ٹو کے لیے ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس کتنے سیلو ٹو سب گروپ جو ہیں وہ ایکزیسٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے بتانے ہے نمبر آف یہاں پہ لکھ لیں کہ نمبر آف سیلو ٹو سب گروپ کتنے ایکزیسٹ کریں گے وہ ہم نے بتانے تو جس سیمپل اس مہتر کو اپلائے کریں یہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ن جو ہے وہ ون پلس کے پی کے ایکوار ہے اب پیس میں کیا ہوگا اگر ہم ٹو کے لیے فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پی ہمارا پرائم نمبر ٹو ہو جائے گا تو اب یہاں پہ ن ایز ون پلس اچھا تو اب کی کی ویلی ہم ویریز کریں گے فرم زیرو ٹو این تک تو اب یہاں پہ زیرو پوٹ کریں اب یہاں پہ پی کی ویلی ہمارے پاس ٹو آرہی ہے تو ایٹ مینز یہاں پہ ن دیکھیں ہمارے پاس ون آگیا اب ون ہمارا جو ہے سکس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو ایٹ مینز اس کا جو ایک ہے آپ دیکھیں سیکنڈ اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سیکنڈ بھی کیا پتا ہے ایلیمیٹ اس کو ڈیوائیڈ کر پائے اچھا تو اس میں کیا ہوگا ہے این ایکوار ون پلس اب کی کی ویلی میں ون یہاں پہ لے رہی ہوں دیکھیں زیرو لیا اس کے بعد ون لے رہے ہیں andpy cو2 آگیا گی تو2 equal 1 plus 2 تو n equal 3 تو اب دیکھیں ہمارا 3 بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سیکس کو دیکھیں سیکس کو 1 بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ s whereas سیکس کو 3 بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو آپ دیکھیں دو دو نمبر آگیا ہیں اب ہمیں یہاں پہ کیسے پتا چلے گا کہ کیا ہمارا یہ والا ریزر ٹھیک ہے یا یہ والا فرسٹ والا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ number of silo 2 سب گروپ ایک exist کرے گا اور ہمیں دوسرے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ number of silo 2 سب گروپ 3 ہوں گے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس کی بات سنیں یا اس کی بات سنیں یہ ٹھیک بات ہے یا یہ ٹھیک بات ہے تو دیکھیں then ہم actual گروپ کی طرف جائیں گے کہ order 6 کا ہم گروپ کون سا لے رہے ہیں آیا کہ ہم order 6 کا دیکھیں ایک گروپ possible ہے S3 یا اس کا Z6 بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس C6 بھی ہو سکتا ہے بہت سارے order 6 کے گروپ ہو سکتے ہیں اچھا تو یہ ہم نے previous دیکھا تھا جس دیکھیں اس نے ہمیں تعداد بتائی آپ یہ گروپ کے لحاظ سے دیکھیں گے یہ بار ٹھیک ہے انفیکٹ دونوں ٹھیک ہیں یہ گروپ کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے اچھا تو آپ دیکھیں اگر میں یہاں پہ Z6 کی بات کروں تو Z6 ہمارا ایک سائیکلی گروپ ہے یا میں C6 کی بات کروں یہ بھی ایک سائیکلی گروپ ہے تو سائیکلی گروپ کی ہمیں کنڈیشن بتا ہے کہ order 1 کا order 2 کا یہ order جو بھی اس کے possible deviser ہیں اس کا just only ایک unique subgroup exist کرتا ہے اب یہاں possible ہی نہیں ہو سکتا کہ number of silo 2 subgroup means کہ silo 2 subgroup جو ہیں جس کا order اچھا silo 2 subgroup کا order find کریں تو 2 کی پار 1 تو ہمارا پاس answer 2 آ جائے گا تو اب سائیکلی گروپ میں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ یہاں پہ order 2 کے آپ کے پاس 2 subgroup exist کر جائیں یا ان پہ 3 کر جائیں جیسے کہ یہاں پہ کر رہے ہیں تو اگر تو آپ کا جو ہے group ہو گیا z6 تو اس کے لئے آپ کی condition یہ والی ٹھیک ہوگی یہ والی غلط ہو جائے گی اور اگر آپ کا group actual group جو ہے وہ c6 کے لئے find کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا ایک سائیکلی گروپ ہوتا ہے اس کے لئے بھی یہ condition ٹھیک ہوگی انفیکس سائیکلی گروپ میں تو آپ کو check کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے جو ہوتے ہیں وہ تو ہمیں confirm بتا ہوتا ہے کہ ہر جو یہ وہاں پہ سب group exist کرتا ہے جتنے کسی بھی order کا میں find کروں تو وہ ہمیشہ سائیکلی گروپ میں unique ہوتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ order 2 کے ہمیں دو سب group مل جائے گا اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا group سائیکلی گروپ ہی نہیں رہے گا clear ہو کی بات and then ہم نے دیکھا تھا s3 کے اندر اگر آپ کو previous یاد ہو previous example میں جب ہم یہاں پہ سیلو سیکنڈ تھیرم کو discuss کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے number of silo 2 سب group جو آتے ہیں وہ تین آتے ہیں یہ ہم نے example بہت اچھے سے ڈیٹیل میں previous کی ہوئی ہے and یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیلو اگر اس کے s3 کے میں سیلو 3 sub group find کروں تو وہ unique تھا وہ ایک آیا تھا تو یہ آپ کا یہاں پہ group پہ depend کرے گا اچھا سیم یہاں پہ اسی example کے اندر اگر میں سیلو 3 sub group کو find کرنا جارہوں means کہ number of silo 3 sub group find کرنا جارہوں تو اس example اس theorem کو use کر کے ہم کیسے find کریں گے ویسے تو ہمیں بتا ہے کہ s3 کے لیے جو ہے وہ unique ہوتا ہے just a exist کرتا ہے اب باقی بچ گے سائیکلے گروپ تو سائیکلے گروپ میں ویسے ہی ہمیں بتا ہے کہ unique sub group exist کرتا ہے اب سیم اپنا concept clear کرنے کے لیے ہم number of silo 3 sub group find کر لیتے ہیں order 6 کے ویسے تو basically میں پتا ہے اس کا fun ہوتا ہے اچھا تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ n ہم نے find کرنا ہے formula apply کریں گے کہ 1 plus kp ہوتا ہے اچھا پی ہمارے پاس prime number آپ 3 کے لیے find کر رہے ہیں تو یہاں پہ 3 کو write کریں گے اب k کو varies کرنا ہے 0 سے n تک تو سب سے پہلے ہم 0 کو لے لیتے ہیں and 1 as it is and be as it is اچھا تو n equal یہاں پہ 1 آ جائے گا and same again میں یہاں پہ k کی value کو 0 لے لیا اب ہم 1 لے لیتے ہیں تو یہ 1 plus k کی value 1 لے and multiply یہ 3 آ جائے گا تو دیکھیں 1 plus 3 تو یہاں پہ answer ہمارا 4 آ گیا n کا تو اب دیکھیں 4 جو ہے وہ 6 کا divisible نہیں ہے 6 کو means کہ 4 پورا پورا divide نہیں کرتا تو یہ تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا اب دیکھیں again پہ آپ vary کرتے جائیں k کی value کو 2, 3 and so on n تک آپ کرتے جائیں تو آپ کو کوئی بھی ایسا number نہیں آئے گا جو 6 سے divisible ہو exact clear ہوگے تو آپ نے یہی پہ stop کر دیا ہے تو یہاں پہ it means and 1 equal ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ number of silo 3 subgroup just only 1 ہی ہوں گے means کہ ایک silo subgroup یہاں پہ silo 3 subgroup جو ہے وہ exist کرے گا clear ہوگی پاتھ تو یہ actual میں تھا ہمارا silo 3 theorem اب اس کی آپ statement کو read کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ اچھے سے clear ہو جائے گی in fact یہ اتنے examples کافی ہیں آپ کو idea یہ clear ہو گیا ہوگا تو اس کے example اس کا theorem کی statement دیکھ لیتے ہیں the number n of silo p subgroup of a finite group اب again بھی بات کے جو یہ silo 3 theorem ہے یا in fact آپ کسی بھی silo theorem کی بات کریں silo 1st ہو, 2nd ہو یا 3rd ہو ہمیشہ ہمیشہ یہ finite groups کے لیے apply ہوتا ہے اس concurrent 2, 1 mod بھی اب in fact اس کو a concurrent form میں لکھیں اس کو تو آپ کے پاس وہ کیا آ جائے گا concurrent to 1 mod 1 ہو جائے گا and mod یہ آپ کے پاس یہاں پہ b آ جائے گا a factor of order of group g اچھا اب اسی کو اگر میں mathematical form میں لکھوں کہ n equal 1 plus k پی جیسے کہ simple ہم نے اس پہ statement کو apply کیا such that کہ ہمارا answer آتا ہے ہم answer ایسا یہ لیتے ہیں and ایسا سی لگ کرتے ہیں جو ہمیشہ 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 ہمارے group کے order کو divide جیسے ہم نے یہاں پہ چیک کیا تھا کہ 6 divide کر رہا ہے 1 کو اور 6 جو ہے وہ پورا پورا divide 4 کو نہیں کر رہا تو اس لیے ہم نے اس کو کرے گروپ کے order کو اور کیس میں کیا ہے 0 سے n تک آپ پہری کر سکتے تو چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم سی لو فرس ثرم ثرد ثرم یا اس کے بعد ہم نے جو لنگران ثرم یا کوشی ثرم ان تینو چاروں کو ایک ساتھ ہم کمبائن کر تھوڑا